اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلامنا علیك یا جد الحسن والحسین توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے دار علوم کا جلسہ ہے لوگ سائنس پر بہت سینہ پھولا رہے ہیں دیکھیں قرآن سائنس کے علوم کے لئے کیسے راہنما اصول فراہم کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و عرص اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے مطلب کیا اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراع کی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا یہ بنیاد کس نے فراہم کیا اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مکتش کہتے ہیں سبان اللہ اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے اس کی حکومت ہر جگہ ہے تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی اللہ نے طاقت دی اللہ نے دیکھنے کی قوت دی سننے کی قوت دی کھانے کی قوت دی ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اللہ اکبر میرے عزیز میرے بھائی ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی یہ آنکھیں بار بار جو ہیں پلکیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں کھلتی ہیں کیوں یہ یہ نعمت کیوں ملی آنکھر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے لیکن زیادہ سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی گویا کے سیکوریٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے یہ نعمت کس کی دیوی اللہ کی اور آپ کتنی صادقی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کیلئے ٹائم نہیں ہے وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی ہر نعمت دیا میرے بھائی اس اللہ کے لئے ٹائم نہیں اور پھر ایک وقت کی نماز کے لئے صرف دس منٹ کا ٹائم ہے دس منٹ بس اس سے زیادہ نہیں اب پانچ وقت کی نماز پڑھو گے تو پچاس منٹ کا ٹائم لگے گا پھر بھی وقت نہیں نکالتے پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے تو یاد رکھنا اگر نہیں نکالوگے نہ اللہ کے لئے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَلَا شَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اب آئیے اللہ اکبر ایک کتاب ہے جو سرکار گوثِ آزم شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف منصوب ہے اس کتاب کو گنیتُ تالبین کہتے ہیں میں وہاں سے حضور گوثِ پانک شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی خدیث لکھی ہے میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے دس منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے نقصان کتنا ہے کتنا گھاٹا ہے کتنا خسارہ ہے تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مزدوق خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیثِ پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا لیکن آپ سب کی توجہ بہت توجہ اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ یہ صرف بہانے میرے عزیز بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا جھوٹ ہے بہت جھوٹ ہے اگر نماز کے لئے ٹائم نہیں فیس بک کے لئے وقت کہاں سے یوٹیوب کے لئے وقت کہاں سے دوستوں کی محفر کے لئے وقت کہاں سے غف شب کے لئے وقت کہاں سے یہ سارے فضول کامہ کے لئے وقت کہاں سے آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا دس منٹ کا ٹائم نکالو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے اللہ سے رشتہ جڑے گا اللہ کے قریب آ جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے حضور کو خوش کر دو گے اللہ ہو اکبر تو آقا کریم کا ابدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جب بندہ نماز چھوڑتا ہے نماز تر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بارہ مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے اللہ اس کو بارہ تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تین مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے تین مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے تین مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے تین مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے اب یہ بارہ مصیبتیں ہیں یاد رکھ لو یا دس منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لئے تیار ہو جاؤ ان خوفناک مسئیبتوں کے لئے تیار ہو جاؤ اور سن لو یہ ماز اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہس کے اڑا سکو یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں یہ اس رسول کا فرمان ہے تمہارے مو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اللہ اکبر یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں اللہ اکبر زبان ان کی ہے کلام خداوند قدوس کا ہے اللہ اللہ اس لیے آقا کا فرمان ہے انہوں نے کہہ دیا جو کہہ دیا ہو کے رہا انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا تو سن لو مسئیبتوں سے بھاگنے والو مسئیبتوں سے جیت چلانے والو مسئیبتوں سے ڈرنے والو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نمات چھوڑو گے تو بارہ مسئیبتوں کا مو دیکھنے کے لئے تیار رہو بارہ مسئیبتوں میں گرفتار ہونے کے لئے تیار رہو آئیے تین مسیبتیں دنیا کی کیا ہے ذرا اس پر توجہ کریں اللہ اکبر کتنا طرح ساتا ہے میری قوم پر کتنی نادان ہے یہ قوم ہر مسیبت سے پیچا چھڑا رہی ہے اور وہ بھیانک مسیبتیں جو نماز کی وجہ سے آ رہی ہے دس منٹ کا ٹائم نکالنے کے لئے تیار نہیں آؤ آؤ اپنے رسول اپنے آقا جو ماہوں سے زیادہ شفیق ہے ماہوں سے زیادہ رفیق ہے اللہ اکبر خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمینہ کے لال نے پیار کیا ہے حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے اس کا احساس تو کرو اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا تاکہ سن لو ہوشیان ہو جاؤ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ ورنہ سن لو اچھی طرح سن لو کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے والنہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے